دوستو تھائیروکس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو دوستو تھائیروکس ایک ہارمونز ہوتی ہے جو کی ہماری بوڈی میں بنتا ہے ہمارے گلے میں جو تھائیریڈ گرین ہوتی ہے تو یہ گلے کے تھروکس ہارمون بنتی ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا تی تھری ٹی فور ٹی ایس ایچ یہ کیا ہوتے ہیں یہ تھائیروکس ہارمونز ہوتے ہیں یہ ہماری بوڈی کی گروتھ کے لیے ضروری ہوتے ہیں میٹو بولیس ہماری بوڈی کو گروتھ کرتا ہے یہ سب ہارمونز کا کام ہے کچھ لوگوں میں کیا ہوتا ہے یہ نہیں بن پاتا ہے یا کم بنتا ہے تو میٹو بولیس چینج ہو جاتی ہے اور ان کی گروتھ رکھ جاتی ہے تو اس ٹائم پہ الگ سے ہارمونز دیا جاتا ہے یہ ہے ہارمونز جو پروڈیکٹ ہوتا ہے تھائیریڈ کی کمی کے دوران اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یعنی کہ پھر دوستو یدی آپ کو تھائر ایڈ نہیں بننا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یہ ہے ہارمونز جو پروڈیکٹ ہوتا ہے تھائر ایڈ کی کمی کے دوران اگر آپ کو اس کی کمی ہے اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو تھائر ایڈ نہیں بنتا ہو اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو تھائر ایڈ کم بننا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو تھائر ایڈ یا رک جانا اس میں بھی آپ اس پروڈ ایک کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو تھائر ایڈ تھائروڈرمز ہو جانا اس میں بھی آپ اس پروڈ ایک کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو میکس سیڈی کوما کی پروبلمز ہو جانا اس میں بھی آپ اس پروڈ ایک کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو تھائر ایڈ گلین میں انفیکشن مہین بڈن سریر میں کمزوری گلے میں سوجن رہنا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو جب کسی ویکتی کی بوڈی میں تھائیڈیک شن کی کمی ہو جاتی ہے تو اس میں بھی آپ کو اس کو ڈوکٹر دینے کی صلاحہ دے سکتا ہے میری پیارے بہنوں بھائیوں آپ کو دو بات ویسے سروپ سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیشائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائے نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر 2 کسی بھی پرکار کی انیشین یا کسی بھی انیش پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے صلاح کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونز ہوتے ہیں ان کے ہارمونز کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لیے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھ دوستو دیتھائی نوہ میں 112 مجھے ٹیبلیٹ کی فرنفرمیشن فلیانکاری دوستو اگر آپ میں شیئر پڑھنے نئے تو شیئر کو سبسکرائب کروڑی سوٹو کو زیادہ شیئر کریں تینکیو دھنے